بیوی باجری کے واسف کو قرصت جانے کے بعد واسف اپنی ماں کی جدائی برداشت نہیں رہتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے اسے حسبتال میں داخل کر لیا جاتا ہے فرط کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ وہ ماں کو واپس لائے لیکن واسف کی حالت دن میں دن بگڑتی جاری ہوتی ہے آخر پر مجبور ہو کر فرط کو ماں واپس لانے کا سوچنا پڑتا ہے وہ نصیر کی بیوی اسوا کو فول کرتی ہے انہوں نے کہتے ہیں تو بیمی باجری کہاں گئی انہیں میرے پاس چھوڑا ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو جمال بھائی کو پاچھل گئی وہ جمال بھائی کو فون کرتی ہے لب ان سے پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو گھر سے نکھلی تھی ابھی تک واپس رہی میں ڈھول گئی ان بھول رہا ہو ان کو لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں فرط پریشان ہو رہی تھی ہے کہ اب کیا ہوگا واسف کی طبیعت دن بگڑتے جاری ہے اور ماں کا کوئی اتا پتہ نہیں اگر ماں نہ مینے تو واسف کا کیا حال ہوگا وہ تو جیتے جی مرزے رہو فرط جمال پر فون کرتی ہے اور انہوں نے کہتی ہے کہ واسف سپ پرمار ہیں زنگوی اور موت کی کشم کے اسو کشم ہی ہے وہ ماں کی جدائی کا پرداشت نہیں کر سکے جمال کہتا ہے کہ تم نے وجہ پہلے کہنے بتایا میں آ رہا ہوں اسبتال بھی وہ یہ جس کرتا ہوں وہ جس بتاتی ہے اور جمال اسبتال بھی ضروران ہو جاتا ہے